نبی مرتد الغنوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تسلو الی القبور ولا تجلسو علیہ ابو مرتد غنوی رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف نماز پڑھو اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حاضرین الحمدللہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے نماز میں خشو اور خضو کیسے پیدا کریں بہت ساری چیزیں آپ نے سنی اس تعلق سے کہ کس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں ہمارے خیالات کیسے ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہم کس ناہیے سے کھڑے ہوں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ایک بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اپنی نظریں نماز کے اندر کہاں رکھیں گے نظریں رکھنے کی جگہ نہ سامنے والے کا پیر ہے نہ امام کا سر ہے نہ دیوار ہے بلکہ نظریں ہم وہاں رکھیں گے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا رکو کی حالت میں پیروں کو دیکھنا ثابت نہیں ہے حالتِ رکو میں بھی آپ اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر رکھیں گے یہ ایک مقام ہے اور وہ ہے تشہد کی حالت میں جب آپ انگلی ہلائیں گے تو اس وقت آپ کی نظر آپ کی انگلی کی طرف ہوگی اس کے علاوہ کہیں بھی پوری نماز کے اندر آپ اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے یہ کہنے کے باوجود بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو برابر اپنی ہی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے آتے ہیں لاکھ ان کے سامنے ہم سر پھوڑ لیں لاکھ ان کے سامنے ہم احادیث کی امبار لگا دیں پھر بھی وہ وہی کریں گے جو وہ کرتے آئیں ایک بات سننیجی آپ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بلا کر دیا ہے جانتے ہیں نہیں نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے دنیا میں سکھایا ہے کہ نماز وہی سے پڑھے جیسے اللہ نے سکھائی ہے نماز کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے نماز کا طریقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا اس طریقے پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور ہم تمام لوگوں کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہیں یہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ ایسے تم نماز پڑھو سنا ہے نہیں سنا ہے اس کو جب اتنی باتیں ہیں نماز وہاں فرض ہوئی ہے نماز کا طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا ہے اور ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ہے کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو اس کے باوجود آپ سے ہزار مرتبہ کہا جاتا ہے کہ آپ سترے سے قریب ہو جائیے لیکن پھر بھی آپ وہی نماز پڑھیں گے جیسے پڑھتے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہزار مرتبہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نظروں کو سجدے کے جگہ پر رکھیے لیکن آپ نہیں رکھیں گے آپ نظروں کو پیروں پر ہی رکھیں گے اس لیے کہ آپ نے اپنا دن بنا لیا ہے آپ کا دن الگ ہے محمد کا دن الگ ہے ہم غیروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو جواب دیجئے انگلیاں غیروں پر اٹھتی ہیں یہ ساری حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں عمل کیوں نہیں ہوئے ہزار مرتبہ ہم نے سنا ہے فرض نماز کے بعد یا کوئی بھی نماز کے بعد جتنی دیر تک آپ بیٹے رہیں گے رحمت کے فرشتہ آپ پر رحمت کی دعا کرتے رہیں گے کیوں بھئی آپ آہل حدیث نہیں ہیں اتنا جلدی اٹھ کر کے بھاگتے ہیں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز کو دیر سے آتے ہیں اٹھ کر جلدی بھاگتے ہیں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے نماز کو دیر سے آتے ہیں اٹھ کر کے جلدی بھاگتے ہیں ہم کو منافقوں کا عمل پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم کو پسند ہیں پھر بھی ہم پکی حالِ حدیث ہیں پھر بھی ہم پکی حالِ حدیث ہیں میں ایک حدیث اور ایک عمل امام بخاری رحمت اللہ علی کا بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علی جن کی ذہانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ان کو عطا کیا تھا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ کو یہ ساری حدیث کیسے یاد رہتی ہیں انہوں نے جواب کیا دیا بولیے ذرا زور سے بولیے بھائی اتنا ڈھیلا ایمان ہے آپ کا ذرا زور سے بولو جی جو حدیث معلوم ہوتی ہے اس حدیث پر کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے کہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے یہ جی میری سنائی نہیں جرہا ہے رضور سے بولیے یہ ان کی تعریف نہیں ہوئے بڑے جلیل و خضر صاحب سارے صاحبہ بڑے ہیں جی خلیفت المسلمین بھی نہیں ہوئی خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نمر افضلصحابتی سب سے افضلصحابہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ سلم کے بعد عبو بکر نے صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ممبر پر جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے خدبے کے دوران انہوں نے کہا لوگ جو ہیں مہر کی مہر معلوم ہے شادی ہونے سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے مہر کی تعداد بہت بڑی کر لیا ہے لوگوں نے کوئی لاکھ درہم دے رہا ہے کوئی دینار میں دے رہا ہے اس لئے غریب جو نوجوان ہیں ان کو شادیاں کرنے میں تکلیف ہو رہی ہیں لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو اس لئے کہ لڑکے مہر دیتے ہیں لڑکوں کو شادی کرنے میں تکلیف ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک تعداد مخرر کر دوں اتنی تعداد میں مہر دے اس سے آگے کوئی نہ بڑے کنوں نے کہا اس بات کو وقت کے خلیفہ نے جمعہ کے خطوے میں کہا یہ ایک بڑی کونے سے اٹھی اس نے کہا خلیفہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ ایک قنتار کے برابر ایک دھیر کے برابر بھی اگر مہر دینا چاہے تو دے سکتا ہے تو کون ہوتا ہے اللہ کے خلاف عرضی کرنے والا حضرت عمر نے کہا بوڑی صحیح کہہ رہی ہے عمر غلط کہہ رہا ہے کیا کہا حضرت عمر نے یہ بوڑیا جو مائی ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے عمر غلط کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے حدیث ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اپنے رتبے کو اپنے مرتبے کو اٹھا کر کے پھیک جائے کچھرے کے ڈبے میں حدیث جب سامنے آگئی خصہ ختم سر کو جھکا دیں آمننا و عطانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آتی ہے بس اس کو سر تسلیم خم کر دیں وہاں چھون کرتے رہیں چران کرتے رہیں یہ کیوں ہوتا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے ویسے کیوں ہوتا ہے دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے ہمارے دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے دین کا تعلق اطاعت سے ہے حدیث سے ہے قرآن سے ہے نقل سے ہے سامنے نقل شدہ ہے حدیث ہمارے سامنے نقل شدہ ہے اس سے تعلق ہے ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی ہے اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو ہم کیا کریں گے عمل کریں گے تو ان چیزوں کو سامنے رکھی اللہ کے لئے نماز کے بارے میں آپ کے سامنے جتنی حدیثیں کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں الحمدللہ صحیح ہیں ان حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم